کے قریب مبینہ پولس مقابلے میں گلی لگنے سے جا بھاک ہونے والی نمرہ کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں مقتولہ کے رہائش گاہ پر دو طے باب سمیت عجیز و اقارب یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں نمرہ کا کیا قصور تھا؟ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شیئرمنٹ ڈسٹرکٹ جنرل ریحان آشمی کا کہنا تھا کہ واقعہ افسوسناک ہے حکومت سے تحقیقات کرنے کی اپیل کرتے ہیں اس میں کوئی شگنی کے کراچی گزشتہ ایک ماہ سے مقتلگاہ پہلے جس طرح بناوا تھا غالباً کچھ شر پسند اناثر کراچی کے اسی طرف دھکھیلنے کی مضموم سادش کر رہے ہیں جس میں یقینی طور پر کہلی آنے کراچی سفر کر رہے ہیں حکومت سن اس واقعے کی تحقیقات بھی کرائے یہ بچی جس کا والد خود پولیس آفیسر تھا یتیم بچی تھی فورت ایر کی شورنٹ تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا اس کی ماہ کا سہارا بھی چھین لیا گیا یہ انتہائی کربناک سانیا ہوا اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر کہیں نگلیجنس پائی جائے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوتا وہ نظر آنا چاہیے